ہیلو فرینڈ میں نام سدام اور ساگت صاحب سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سی جی سدام کمپورٹر میں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھی لک اپ فرمولا کا اپیوگ کیسے کرتے ہیں اور ایچ لک اپ فرمولا کا اپیوگ کس طریقے سے کرتے ہیں دونوں فرمولا کو اس ویڈیو میں ایک مارچ سیٹ میں میں اپیوگ کر کے آپ کو بتاؤں گا اور بہت ہی آسان طریقہ میں بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا تو بھی لک اپ اور ایچ لک اپ فرمولا لگانا آپ کو بہت ہی آسان طریقے میں آ جائے گا تو چلیے بتاتے ہیں کہ بھی لک اپ اور ایچ لک اپ فرمولا کا فائدہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پاس نام اور مارچ لکھا ہے اس میں ہم نے اوپر بھی لک اپ فرمولا لگایا ہے جیسے کہ اگر ما لیجے میں موہن کمار کو گریاں دیکھوں گا جیسے سرچ کروں گا موہن کمار کو یہاں سے یا پھر راہول کو تو اس کا پورا مارچ ہم کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پاس اس کا سبجیکٹ اور مارچ کو بھی نکالا ہے اس پانچوے نمبر کو ٹھیک ہے اس پانچوے نمبر سے اگر میں کسی کو بھی مہت کا اوڑکو کا انگلیز کا کسی کا بھی اگر نکالتا ہوں تو پانچوے نمبر کا یہاں پاس نمبر 100 کرے گا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاس انگلیز ہے اگر ہم ہم ہیتنے ہنگی پہ کلک کروں گا تو ہندی میں پانچوے نمبر پر ارسٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہندی پانچوے نمبر پر یہاں پر ارسٹ ہے یہاں دیکھ سکتے ہو تو یہ H lookup کا فائدہ ہوتا ہے H lookup اور V lookup میں پر اتنے ہی فرق ہے کہ یہاں پر جو A, B, C, D لکھا ہوا ہے یہ column ہوتا ہے اور یہاں side میں 1, 2, 3, 4 لکھا ہوا ہے یہ آپ کا row ہوتا ہے V lookup میں column کا value نکالا جاتا ہے اور H lookup میں آپ کا row کا value نکالا جاتا ہے تو کس طریقے سے نکالتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو delete کر لیتا ہوں یہاں پاس ہم نے data validation لگایا تھا میں اس کو کیا کروں گا فیدال کے لیے اس کو no کر دیتا ہوں any value اور اس کو میں کیا کروں گا دونوں کو delete کر دیتا ہوں اور اس کا بھی میں data validation کو میں delete کر کے any value کر دیتا ہوں اس طریقے سے اور کیا کروں گا ان دونوں کو بھی میں delete کر دیتا ہوں اب چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو V lookup کا اپیوگ بتاؤں گا تو یہاں پاس equal کا سائل لگانا ہے اور آپ کو type کرنا ہے بھی lookup جیسی بھی لکھو گے تو آپ کے سامنے یہاں پاس so کرنے لگے گا بھی lookup اس میں double click کریے تو اس طریقے سے bracket open ہو جائے گا بھول lookup کا فرمولا لگ جائے گا آپ bracket open ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پاس پوچھ رہا ہے lookup value یعنی آپ کو value کہاں سے اٹھانا ہے تو پھرحال میں اس نام والے سے lookup value کو بنا رہا ہوں تو اس نام والے سے میرے کو اٹھانا ہے یعنی جس بھی نام کو میں select کروں گا اس کا یہاں پہ marks ہم کو دکھنا چاہیے تو میں اس کو select کروں گا یہاں پاس تو اس کا کیا ہے i2 یہ کیا آیا پہلے بتاتا ہوں i دیکھیں یہاں پاس column number ہے اور 2 ہمارا row number ہے ٹھیک ہے تو i2 یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پاس میں coma لگاؤں گا coma لگانے کے بعد پوچھ رہا ہے table area table area میں اس table کو کیا کروں گا یہاں سے پورے table کو اس طریقے سے select کر لوں گا select کرنے کے بعد coma لگاؤں گا coma لگانے کے بعد دیکھیں column index number پوچھ رہا ہے یعنی marks چیتنے number پہ ہیں تو آپ یہاں سے گنتی کرو 1 2 3 4 5 6 7 7 number پہ ہمارا کیا ہے column index number ہے تو میں آپ پاس 7 type کروں گا اور coma لگا دوں گا coma لگانے کے بعد پھر سے 0 type کر کے bracket کو close کر کے enter button جیسی press کروں گا تو ہمارے پاس ایک یہاں پاس error سو کر رہا ہے لیکن یہ error اس لیے سو کر رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پاس کوئی بھی value نہیں دیا ہے تو اس میں value دینے کیلئے ہم کیا کریں گے data validation میں آئیں گے یہاں data ہے data میں آنے کے بعد data validation یہاں پاس click کریں گے any value کے جگہ پہ list کو select کریں گے اب ہم کو list بنانا ہے تو یہاں source پہ click کر کے ہم کو چیز چیز کا list بنانا ہے نام کو تو ہم اس طریقے سے سارے نام کو select کریں گے اور جیسی ok پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں list بن جائے گا اب کسی بھی نام کو جیسی ہمیں select کروں گا تو اس کا number یہاں دیکھ سکتے ہیں mark ہم کو دیکھنے لگا تو b look up اس طریقے سے اپیوگ کیا جاتا ہے اب چلیے بتاتا ہوں h look up کیسے اپیوگ کیا جاتا ہے h look up کو بھی same اسی طریقے سے اپیوگ کیا جاتا ہے چلیے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پاس equal کا سارے لگانا ہے equal کا سارے لگانے کے بعد h look up جائے سی type کروں گے hl h look up نیچے آپ کو show ہونے لگے گا اس میں آپ کو double click کر دینا ہے آپ پوچھ رہا ہے look up value आप کو value उठाना कहां से है तो हम यहां subject वाले को select कर लेते हैं क्योंकि हमको यहां पास जो भी subject तो करेगा उसी का यहां पास हमको number दिखना चाहिए इसको select कर लिया इसके बाद हमने यहां को coma लगाया coma लगाने के बाद पूछ रहा है table area table area हम क्या करेंगे सारे table को इस तरीके से हम select कर लेंगे select करने के बाद coma लगाएंगे coma लगाने के बाद पूछ रहा है row index number उसमें पूछ रहा था column index number और इसमें पूछ रहा है row index number तो row index number हमारा क्या होता है यह हमारा row होता है और उपर में जो ABCD लिखा हुआ है यह हमारा column होता है इतना तो समझ में आ गया तो हमसे यह क्या पूछ रहा है row index number तो हमको देखना कि इसको हो है तो माल लिजे हमको यहां पाथ वे नमबर का जितना भी नमबर है इसको हमको चेक करना है English, Urdu, Hindi, Mayer जो भी है इसका number को चेक करना है तो मैं आपक क्या करूँगा 5 type करूँगा तो मैं आपक क्या करूँगा 5 लिखूँगा अगर मेरे को 6 number का देखना है तो मेरे को यहां पास क्या लिखिना पड़ेगा 6 तो फिलाल के लिए मैं भी 5 को देख रहा हूँ तो 5 type कर दिया इसके बाद कोमा लगाँगा कोमा लगाने के बाद 0 लगाँगा 0 लगाने के बाद ब्रेकेट को क्लोज करके जैसी इंटर प्रेस कर दूँगा यहां पास देख सकते हैं अभी error आ रहा है error इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहां पास कोई भी value नहीं दिया है तो चलिए हम इसमें value देते हैं value देने के लिए हम क्या करेंगे data में आएंगे data माने के बाद यहां पास data validation है इसमें click करेंगे click करने के बाद data validation आएगा इसमें click करना है ہے آپ کو یہاں اٹھوٹ میں ہم کیوں کریں گے جو بھی ہمارا ایک سبجیکٹ ہے اس کو سلیٹ کر کے اور اکے پہ جیسی کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں لیسٹ بن جائے گا اب اگر میں اردو میں جیسی کلک کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں اردو کا ہمارا 35 نمبر ہے کتنا میں ہیں پانچوی نمبر پر دیکھ سکتے ہیں پانچوی نمبر پر اردو میں ہمارا 35 نمبر ہے دیکھ سکتے ہیں تو صحیح بتا رہا ہے اب یہاں پاس اگر میں ہندی کچھے کروں تو ہندی میں دیکھ سکتے ہیں ارشت نمبر ہے پانچ میں رو میں تو دیکھ سکتے ہیں پانچ میں نمبر ہے اور ہندی میں ہمارا ارشت نمبر ہے یعنی کہ یہاں پاس ارشت نمبر سو کر رہا ہے ٹوٹل ہمارا ایچ لک اپ اور بی لک اپ ہم نے اس میں کبھر کیا اگر آپ کو نہیں سمجھ بایا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے پھر سے دیکھ لیجئے اور میں اسی طریقے کا ویڈیو بناتے رہتا ہوں ایمیس ایکسل پاور پائنٹ اور پھوٹو سوپ کورلڈرہ اس طریقے کے سوپٹیوئر کو میں سمجھاتے رہتا ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ایک دوسرے کے پاس جرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی پوچھ سکھ سکے تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار